بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر پاور ایکویشن عمران خان بدل کر رکھ چکے ہیں اور پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں جہاں فیصلے ہوتے تھے اب ان فیصلہ سازوں کے ہاتھ سے بھی پورا کھیل نکل چکا ہے اب رات گئے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا کھلاڑی اسٹیبلشمنٹ کو بازابطہ طور پر خدا حافظ کہہ چکا ہے جبکہ دوسری جانب کپتان نے پرویز الہی کو ملاقات میں ایک بڑا اہم حکم دیا ہے کہ نون لیک کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں اور اس ملاقات کے بعد فوری بعد رات گئے اتا تارڑ اور بہت سے لوگوں کو دھچکا پہنچا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پنجاب پولیس کو جاتی عمرہ اور رائیونڈ پر چھاپے مارنے تک کا گرین سگنل ملنے کا ماحول بن چکا ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے کل عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اہم ترین انٹریکشن ہوا پاکستان کا ایک ایسا مرحلہ ہے اور عمران خان صاحب کا تیرہ اگست کا جو جلسہ ہے اس جلسے کے پہلے ایک دن پہلے عمران خان صاحب سے جو میری بھی گفتگو ہوئی ہے کہ انٹریکشن ہوا اس میں عمران خان صاحب نے ایک آخری پیغام بھیجا ہے اور میرے ہی سوال پر یہ انہوں نے ایک بات کہی کہ اسمبلی تحلیل کریں میں ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں مقتدر حلقوں کے ساتھ پہلی مرتبہ خان صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس سب کے اندر پاکستان کی جو صدر ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی جو کہ حالات کی بہتری کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے اور کہ اب وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے کل بھی اپنا جو ایک ہاتھ ہے وہ بڑھایا ہے یا پھر راستے کھلے ہونے کا بتا دیا کہ کوئی راستہ بلوک نہیں ہے اس سب کے اندر صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ میں ملک کی خاطر وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں یعنی کہ عارف علوی صاحب ایک بہت بڑا گرینڈ ڈائلوگ شروع کروا سکتے ہیں مذاکراتی عمل شروع کروا سکتے ہیں اور اس مرتبہ جو گرینڈ ڈائلوگ ہوگا اس میں بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کی شاید جو نرم مداخلت ہے اس نرم مداخلت کو قبول نہ کیا جائے اب اس سب کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک جانب تو نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اور پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کی ان کی درخواست مسترد ہو چکی ہے اور لاہور ہائی کوٹ نے عطا تارڈ کی جانب سے ہاکی گراؤن میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کو کل ہی روکنے کی درخواست مسترد کی ایک یہ دھچکا پہنچا جبکہ دوسری جانب عمران خان نے صرف باتیں نہیں کی ملکہ عمران خان is damn serious this time عمران خان نے تین حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں جبکہ نو حلقوں میں بھی امیدوار ایک ہونے جا رہا ہے اور زمنی انتخابات کے لیے عمران خان کے تمام تر کاغذات نامزدگی ذرائع کے مطابق تیار کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے علامیے کے مطابق مردان، چارصدہ، پشاور، قرم، فیصلہ باد، ننکانہ، ملیر، قرنگی اور کراچی ساؤت سے عمران خان میدان میں اترنے والے ہیں تو اب سب کی کامپیں ٹھانگنے اور سب کا دم دبا کر بھاگنے کا جو باقاعدہ طور پر وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کہ ایک جانب عمران خان مفاہمت کا راستہ بھی کھولے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہیں اس کے ہاتھوں کو کچھ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بیڑیاں ہیں پاکستان سے محبت وہ پاکستان کا نقصان نہیں کر سکتا وہ چاہ کر بھی اپنے سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو قربان نہیں کر سکتا اس سے پہلے بھی دیکھ لیں پچیس مئی کو وہ نہ جاتا اب تک خونی انقلاب آ چکا ہوتا لیکن وہ پاکستان اور ایون خان صاحب نے ریسنٹلی یہ بات کہی ہے کہ میں ملکی معیشت کے پیشے نظر ملک نہیں بند کر رہا میں پورا من احتجاج کا کہتا ہوں خان کی ایک کال پہ جو ہو سکتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ سبل نافرمانی تک کی اگر بات کر دے تو آپ کا ملک ڈاما ڈول جو پہلے ہے حالات خراب ہو جائیں عمران خان کی جگہ اس پوزیشن میں کوئی بھی اور سیاسی رانوما ہوتا اور یہ خیر فیصلہ سازوں کے لیے ایک میسیج بھی ہے ذرا وہ یہ سوچیں کہ اتنی طاقت کی پوزیشن میں کوئی اور ہوتا تو ابھی تک وہ اداروں کا کیا ہشر نشر کر چکا ہوتا اور باقیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ابھی سب کے اندر ایک جانب تو عمران خان صاحب ڈبل کروس بھی ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے کل گفتگو کے اندر یہ بات بھی کہی کہ پلان ہے کہ عمران خان کی آواز بند کی جائے اور ای آر وائی کو بند کرنا این او سی اور ایون وہ یوٹیوبرز وہ لوگ جو ٹاپ پہ آتے ہیں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جن سے خان صاحب گہہ بگہہ انٹریکشن بھی کرتے رہتے ہیں ان سب کی آوازوں کو بند کروانے کا بھی ایک منصوب ہے تاکہ خان کا موقف نہ پہنچ سکے لیکن آبویسلی بائیس کروڑ عوام وہی بات ہے ایک شعر ہے کہ حاکم وقت سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے تو اب اس ساری کی ساری بستی کو وہ بستی سے کیسے نکال سکتا ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاق با مقابلہ پنجاب جو ہے یہ صورتحال مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور اس کا مکمل طور پر میدان جو ہے وہ بھی سک چکا ہے اب کل وزیر داخلہ پنجاب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی رات گئے کہ وفاقی حکومت نے اس وقت ملک کے اندر سیویلین مارشلہ لگایا ہوا ہے اور اس وقت سیاسی انتقامی کا روائیاں جو ہیں وہ بڑی زور و شور سے جاری ہیں لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ اس وقت ستائیس کلومیٹر کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے گھیری ہوئی ہے بارہ کروڑ کی آبادی کا جو صوبہ ہے جسے نون لیگ اپنا گھڑ کہتی تھی نون لیگ کا سابقہ قلعہ جسے عمران خان تسخیر کر چکا ہے اس میں ابھی بھی عمران خان کی حکومت ہے اور اس سب کے اندر حاشم ڈوگر نے یہ بات کہی کہ مکمل طور پر یہ حکومت پستائیت پر اتر آئی ہے کل جو ہمارا عمران خان صاحب سے انٹریکشن تھا اس سے پہلے اور وہ انٹریکشن بھی تھوڑا سا اس کی وجہ سے لیٹ ہوا کیونکہ ایک بڑی امپورٹن میٹنگ عمران خان صاحب کی چل رہی تھی چودری پرویز علائی اور ان کے سابزادے مونس علائی سے اب اس کے اندر عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات تو ڈسکس ہوئے تمام تر چیزیں ہوئیں لیکن اس معاملے کے فوری بعد جو اقدامات ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور صورتحال اچانک بدلی ہے رات گئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس نے اتا تارڑ کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر نوٹس پہنچایا ہے نہ اتا تارڑ کی دیوار پھلانگی گئی ہے نہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے نہ کسی ملازم یا اس کی بیوی کی بچی کو گرفتار کیا گیا ہے تمام ملزمان کو قانون کے مطابق ہی نوٹس دیا جائے گا وہ پیش نہ ہوئے تو کہہ روائی ہوگی لیکن بہت بڑی خبر ہے کہ اتا تارڑ کے گھر نوٹس پولیس نے باقاعدہ طور پر پہنچا دیا ہے اور یہ رات گئے چار تین چار بجے یہ خبر جو ہے تصاویر کے ساتھ ہم تک پہنچی اور اس کے حوالے سے یہی موقع دیا گیا ہے کہ ہم قانون کے مطابق انہیں انکوائری میں بلائیں گے جس جس نے جو کچھ کیا ہے ان سب کو اب اس کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چودری پرویزلائی سے ملاقات کی اور خیر اس ملاقات کے اندر بڑی بہترین قسم کی باڈی لینگویج تھی اور دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گیری ہوگی وہ تصویر اور اس تصویر کے ساتھ کیپشن میں نے لگائی تھی تو یہ جو تصویر ہے یہ بہت کچھ بتا رہی تھی اور اس تصویر نے اب ثابت کر دیا کہ اب شکنجہ کسا جائے گا اور اب بات بنی گالہ تک اگر لائی گئی تو پھر جاتی عمرہ تک بھی پہنچے گی جیسے کو تیسا انہیں ان کی اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ورنہ یہ صدھرنے والے نہیں ہیں اب اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے کھلاڑی نے اسٹیبلشمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیا ہے اب دیکھیں ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے ایک تو پاکستان کی عوام نے ریجیم چینج آپریشن کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ اس ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام ہے اور اب اگر آپ پاور کے ڈائنمکس کو سٹیڈی کر لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری چیزیں تو عمران خان کے ہاتھ میں ہیں اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت عمران خان بنا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے عمران خان کے ساتھ جب سے متھا لگایا ہے اس سے پہلے یہ کچھ ریالٹیز ہیں اور اس سے سب اتفاق کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تھپا جو ہے وہ ایک احزاز سمجھا جاتا تھا سیاستدان یہ بات کرتے تھے میرے رابطیں ہیں میں جی ایچ کیو یہ وہ فلان ڈھمکا لیکن اب جو سیاستدان ہیں وہ اظہار لا تعلقی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں اور عمران خان کے درمیان اب جس طرح سے شیخ رشید جیسا کردہ اب انہوں نے بھی کل ایک یہ سٹیٹمنٹ دی اور ایک شیر کا حوالہ بھی دیا کہ غرور حسن اور غرور محبت ہے وہ آنی سکتے میں جانی سکتا جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں خدا حافظ کہا چکے ہیں اور ان جیسا کھلاڑی بھی اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی کشتی سے مکمل طور پر میں اتر چکا ہوں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اور اس وقت پاور کے جو ڈائنمیکس ہیں پاور جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری عمران خان کے ارد گر دی ہے اور یہ پاور عمران خان کو کوئی نیگٹیو سنس میں نہیں بلکہ عوام اس کی طاقت بنی عوام نے اسے یہ طاقت دی اور عوام اس پر اعتبار کر رہی ہے اور اسی چیز کا عمران خان صاحب کو اب بینیفٹ ملے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان